نیتی آیوگ 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 تو یہ تھنک ٹینک کے روپ میں سوائیں دے گا اور نیت گت گت شیلتہ دے گا اس کا عدیش تھا تھنک ٹینک کے روپ میں سوائیں دینا اور گت شیلتہ دینا کن کو یوجناؤں کو نیتیوں کو تیسرا نیتی آئے ہو کندر اور راجستر پر راج کو نیتی کے پرمک کارکوں کے بارے میں پرامرش دے گا یعنی اس کا کام بھی پرامرش تھا کس معاملے میں؟ کندر اور راجستر پر سرکار کو نیتی کے پرمک کارکوں کو لے کر سمجھائیش دینا پرامرش دینا خاص کر آرثک مورچے پر راشتری اور انتراشتری سطر پر بہترین جو پدھتیاں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بتانا چوتھا انتراشتری سطر پر نئے نئے اپجے ہوئے ویچاروں کا سماویش کرنا نئی نئی باتیں جو دیش کے لئے پراسنگیک اور مہتپورن ہو سکتی ہیں ان کا سماویش کرنا اور دیش کے بھیتر دیش کے باہر سممندت معاملوں پر سمرتھن ارجت کرنا تو اس پرکار نیتی آیوگ کیا ہے تھاپنا کا ورش سمبیدھانک سنسطہ اور یوجنا آیوگ کے ستھان پر ہونے کے کارن اسے ہم ایک سمبیدھانک سنسطہ تو نہیں مان سکتے لیکن ہاں سرکاری آدیش کے تحت یہ سنسطہ کا جنب ہوا ہے اس کے ادیش کیا تھے اس میں ایک چیز آپ کو سمجھنے ہوگی کہ یوجنا آیوگ اور نیتی آیوگ میں جو مول بھوت انتر ہے وہ یہ کہ کیندر سے راجیوں کی طرف چلنے والا جو ایک پکشی ہے جو کیندر سے راجیوں کی اور جانے والا اور پھر راجیوں سے پھر نیچے جلے سطر پر جانے والا جو ایک پکشی جو مارگ تھا اس میں کچھ بدلاؤ لائے گیا مہتپورن وکاس وادی پرورتن کے روپ میں راجیوں کی واسطوک اور ستت بھاگی داری کو اب لے لیا گیا یوجنا آیوگ میں ٹاپ ڈاؤن اور نیتی آیوگ کے تحت باٹم اپ ویسے باٹم اپ 1992 سے لاغو کیا گیا لیکن ایک یوجنا بد طریقے سے اسے نیتی آیوگ نے لاغو کیا نیتی آیوگ جو ہے وہ گرام اسطر پر سب سے نیچے کے اسطر پر وشوہ سنی یوجنا تیار کرتا ہے وکسٹ کرتا ہے اور اسے اتر اتر اوپر پہنچاتا ہے تو وشوہ سنی تب ہی اس کی یوجنا کی بہت ہے یہ بہت بڑا انتر ہے یوجنا آیوگ اور نیتی آیوگ کی کارشالی میں یہ آیوگ جو ہے وہ راشتری اور انتر راشتری وشششگیوں پریکٹیسنروں اور ہتھ کارکوں کے سہیوگ آتمک سہیوگ سے ایک بنتا ہے سہائک پرنالی اس کے تحت آیوگ کارکرم اور نیتیوں کے کریانون کے لیے بھر تک کار کرے گا یہ ہو گیا دونوں میں مول بھوت انتر اب ہم آتے ہیں سن رچنا پر نیتی آیوگ کیسے بنا ہے جیسے یوجنا آیوگ کے دھانچے کے ہم نے بات کی جس میں پرہان منتری منتری منڈل آزی سردست لوگوں کی سردستہ کے بارے میں بات کی تھوڑا یہاں نیتی آیوگ کی سردستہ کو جانے بھارت کے پرہان منتری اس کے دھکش گورننگ کاؤنسل میں راجیوں کے مکھ منتری اور کیندر شاسد پردیشوں کے اوپرہ جپال اور ایسے کیندر شاسد جہاں پر ویڈھان سبھا بھی ہے جیسے دلی وہاں مکھ منتری وششت مددوں سے جڑے ہوئے ماملوں سے سنبند یدی ایک سا ادھیک راجی کا کھتر ہو تو کھتری پرشد کا گٹھن کھتری پرشد کا گٹھن یدی کوئی ایسے ماملے ہو کسی مددے پر جس میں دو تین چار راجیوں کا سماویش ہے دو تین چار راجی جسے جڑے ہوئے اس مددے سے تو ایک کھتری پرشد کی ستھاپنا کا پرادھان ہے اور یہ جو پرشد بنے گی ایک نشت کال کے لیے جب تک اس مددے کا نرہ کرن یا سماپن نہیں ہو جاتا تب تک ہو رہے گی بھارت کے پرسان منتری کے نردیش پر اس کی بیٹھک ہوگی اور مکھ منتری سممندت مکھ منتری اس میں شامل ہوں گے نیتی آیو کے ادھاکش جو ہوتے ہیں یعنی پردھان منتری وہ کھتری پرشد کی بیٹھک کی بھی ادھاکشتہ کریں گے اور کچھ وشیش آمنتری لوگ بھی اس میں بلائے جا سکتے ہیں پردھان منتری کے کہنے پر اگلی بات پورڑ کالک سنسطہ ہے یہ یہ کوئی ایڈھاک سنسطہ نہیں ہے for the time being کچھ سمیں کے لیے نہیں ہے تو پورڑ کالک سنسطہ میں پردھان منتری کے علاوہ ایک اپا دھاکش ہوگا وہ بھی پردھان منتری کے دوارہ نیوک پورڑ کالک سدستی ہوں گے اور کچھ انش کالک سدستی بھی ہوں گے جو شود آدھی کے معاملے میں اگرنی وشید دیالےوں سے جنہیں لیا جائے گا انش کالک سدستیوں کی سنکھیا آدھی ہوگی ساتھ ہی کچھ پدین سدستی بھی ہوں گے جو پردھان منتری دوارہ نامت ہوں گے ادھکتہم چار پدین پدین مطلب کیا ہوتا ہے by virtue of post پد کے آدھار پر اس کے ساتھ ہی کچھ ادھکاری بھی ہوں گے جو سچی وستر کے اور نشت کالک کے لیے اس سے جڑے ہوں گے اس کے بعد انتیم سچی والے جو ہے وہ آوشک تانوصار ہوگا تو اس پکار اس کے سنرچنا میں پردھان منتری سے لے کر نیچے ادھکاری سطر تک کا ڈھانچہ کیسا ہوگا اور اس کے بیچ میں ایک شیطری پرشت کا بھی پراودھان ہے ضرورت پڑھنے پر جو ہوگا یہ اس کا ڈھانچہ ہے جیسا میں نے بتایا پہلے کہ یوجنا آیوگ کے دوارہ کیے گئے پرشنسنی کاریوں کے بعد بھی اس پہ کئی بار آروپ لکتے تھے اس کی بھومکہ کو لے کر اور دوسرا جو وشو بدل رہا تھا بھومندلی کرن کا دور آ گیا تھا گلوبلائزیشن کا جو دور آ گیا تھا اور بھارت میں بھی جو آرثک نیتیاں ادھار وادی وکاس موڈل کی اور بڑھ چلی تھیں تو ان دو تین کارنوں کے کارن یوجنا آیوگ کچھ پرانا لگ رہا تھا اور اسی لیے نیتیا آیوگ لائے گیا جس کے کچھ رول بدل دیے گیا اس کی کچھ بھومکہ بدل دی گئے تو اس پرکار بھومندلی کرن اور ادھاری کرن کے ورطمان دور میں بھارت بھی وکسیت راشتوں کے ساتھ مل کر چلنے کا پریاس کیا اور اسی پریاس کی دشا میں نیتیا آیوگ کی ستھاپنا ایک پریاس تھا اور نیتیا آیوگ جب سے ستھاپیت ہوا ہے اپنا کارے بکھو بھی کر رہا ہے اب ہم اگلے وشاہ کی اور بڑھتے ہیں اور وہاں ہے کہ نیوجن کیوں ویسے تو اس وشاہ پر پور میں کافی چرچہ ہو چکی ہے لیکن آپ کے اس ادھائے میں اس بندو کو ایک بار اور لیا گیا ہے پور کی چرچہ کے بعد اس پر ایک الگ سے ادھین کے لیے آپ کو وشاہ دیا گیا ہے اور وہاں ہے نیوجن کا مہتو نیوجن کی جررت کیوں پہلی بات بینہ نیوجن کے آرثک ساماجک لکشوں کی پورتی نہیں ہو سکتی ایسا ماننا یہ نیوجن کا ہی یگ ہے اس لیے نیوجن کا مہتو جبکہ پہلی بات نہیں ہو گئے جبکہ درمین جو ایک پرسد راجنیت شاستی رہے ہیں اور شاستی بھی رہے ہیں انہوں نے کہا ہے آج ہم سبھی یوجنہ نرماتا ہیں سبھی لوگ یوجنہ نرماتا ہیں سب یوجنہ بنا کر کام کرتے ہیں اور نیوجن ان سبھی وشیوں میں سے ایک وشی ہے جس پر آج کوئی واد دیوار نہیں کر سکتا اتنا مہت پونڈ ہو گیا ہے نیوجن اور اس لیے چونکہ نیوجن مہت پونڈ ہے اس لیے ارث و ارثہ میں نیوجن کی مہتہ کو در کنار نہیں کیا جا سکتا نیوجن کے مہت کو کم نہیں آنکھا جا سکتا نیوجن ایک سوائم میں ایک وشی بن چکا ہے اور اتنا مہت پونڈ کہ درون کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وشی ہے جس پر کوئی واد دیوار کیا ہی نہیں جا سکتا دوسری بات بھارت جیسے وشیال اور ارث و کس دیش میں نیوجن کی اور زیادہ مہتہ ہے کیونکہ اس کی وشیالتہ کے کارن یہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے کہ بینا یوجنہ کی کیسے کارک کیا جائے اس کی نردھنتہ کے کارن یہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے تیہ کرنا کہ کہاں سے کارے شروع کیے جائیں نیوجن جو ہے وہ پراتھمکتاؤں کو تیہ کرتا ہے نیوجن جو ہے وہ یوجنہ بند طریقے سے لکشوں کی پرابتی کا پریاس کرتا ہے اس لیے بھارت جیسے گریب نردھن دیش میں اور وکسد دیش میں نیوجن کا اور بھی جیادہ مہتہ ہے تیسری بات تیسری بات سما دھان کا ایک ماتر مارگ آرثک نیوجن کیونکہ ان دیشوں کی سمسچہ کا مکھے کارن آرثک نیوجن کی انپس چھتی چوتھی بات ڈیویٹ انہوں نے کہا ہے کہ پرگتی کا پریائے واشی ہے نیوجن یعنی پرگتی کا پریائے واشی پریبھاشہ بڑی سپاشٹ یا اس کی مہتہ بڑی سپاشٹ کر دی کہ پرگتی آرثات نیوجن یادی آپ کی پرگتی کرنا ہے پرگتی کی اچھا ہے تو نیوجن کریے ٹی ٹی کرشمہ چاری یہ پانچوہ بند انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آدھیاتمک شیطر میں جو مہتہ ایشور کی ہے آدھیاتمک شیطر میں ایشور کا جو ستھان ہے ایشور کی جو مہتہ ہے آرثی کشیطر میں وہی مہتہ وہی ستھان نیوجن کا ہے کتنی بڑی بات کہہ دی کتنی مہتپورن بات کہہ دی اور کتنے سرل طریقے سے انہوں نے سپشٹ کر دیا کہ نیوجن پرما وشک آوشک ہی نہیں مہتپورن ہی نہیں پرما وشک اور اتیاد مہتپورن ہو گیا اس لیے نیوجن کے مہت کو دیکھتے ہوئے بھارت میں سماجوات تھاپنا ساماجک سمانتہ سرکشہ نردھنتہ کی سماپتی بیروزگاری کی سمسیہ کا سمادھان جن سنخیہ پر نیونتران آرثی اسمانتہ پر نیونتران آرثی استھائیت اور سرکشہ آدھی آدھی ان سم کو سمگ روپ سے حل کرنے کا پیاس کیا جارہا ہے اور اس ساری سمسیہوں کے نرہ کرن کے لیے جو نیوجت پریاس ہے اس کا لکش کیا ہے آخر لوک قلیان کاری راج لوک قلیان کاری راج کی ستھاپنا اور اس کے ساتھ ہی دیش کو پون روپین وکست راشت کی پنگتیوں میں کھڑا کرنا لوک کلیان کاری راج کے مرد لوک کلیان کاری پریاس کے مرد جیسا میں نے شروع میں بتایا وکاس کی پریبھاش بدلتی رہی ہے ایسا وکاس جو کسی خاص بھوک شیطر کا ہو کسی خاص طرح کا ہو کسی تماج کے یا کسی خاص ایشو کو لے کر ہو ویسا وکاس معنی نہیں رکھتا سمگر وکاس کی بات کی جاری اور سمگر وکاس کی دشا میں نیوجن کا ہونا اتی آوشک ہے کتنی ساری برائیوں کا میں نے جکر کیا یا کتنے سارے لکشوں کا میں نے جکر کیا سماج واد کی ستھاپنا ساماج سمانتا سرکشا ساماج کرویتیوں کا اند نردھانتا کی سماپتی بیروز گاری کی سمسیا کا سمادھان جن سنکھیا نیانترن سنشادنوں کا سمچت دوہن آرثیق اسمانتا پر نیانترن آرثیق ستھائیت سرکشا دیش کا سنتلت وکاس نہ جانے کتنے سارے ہمارے لکش ہیں اور ان میں سے کسی بھی ایک لکش کو چھوڑا نہیں جا سکتا اندیکھا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سمگر وکاس کی کلپنا لوک کلکران کاری رج کی ایک بہت مہت پون جرورت ہے بھارت میں ساماجک آرثک وکاس اور نیوجن اب یہ پورا پرشت بھومی جاننے کے بعد وکاس کے ویبن پہلو وکاس کے ویبن آیام وکاس کے ویبن درشت کون اور آدھی آدھی اور نیوجن آدھی پر گہری سمج جانے کے بعد آنے کے بعد ہم دیکھیں کہ بھارت میں وکاس اور نیوجن میں کیسے تالمیل بیٹھائے گیا اور اس کے کیا پرنام ہوئے جتا کہ پہلی بتایا کہ بھارت بڑے لمبے کال تک گلامی کے داستہ میں رہا اور پرنام کیا کہ آرثک اور ساماجک دشا بڑی چنتا جنگ بڑی شوچنی ہے اس میں کچھ اور پرائیاں جوڑی جا سکتی سام پردائی اکتا جاتی واد آس پریشتتا روڑ ہوادیتا کھتریتا کی بھاونہ آس امانتا آش شکشا شواست سمبندی سمسیائیں پھر بال ویوا دہیج پرتھا ساتی پرتھا نہ جانے کتنی ساماجک کریتی آتی اور اوپر آرتھک روپ سے ہم نردھن تھے پوری طرح پنگ تھے ان انگی ساماجک برائیوں کے بعد عالم یہ کہ آرتھک اس ثتی بھی اتنی بری کہ سونے کی چڑی کا کہیں اتا پتا نہیں تھا وہ لپت پرائے ہو چکی تھی بھوکھ مری نردھ آکال یہ ایسی سمجھائیں تھیں جو بڑا وکرال روپ لے چکی تھی میں یہ سب باتیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بھارک کی سمجھیا کتنی گہری تھی اور اس کے نرہ کرن کے لیے جو یوجنا بد وکاس کا حل نکالا وہ کتنا مہت پونٹ تھا سٹیک تھا جدی میں آرثی شیطر کی بات کروں تو میں نے بتا دیا سونے کی چڑیہ کا حال کیا تھا اور کریشی جو آج بھی بھارت کا مکہ ادیوگ مانا جاتا وہ کسی بھی طرح کا اس میں سمپدہ نام کی چیز نہیں تھی کسی طرح کا اس میں دھن ارجن کا کوئی ادھارن ایسا نہیں تھا بھارتی ادیوگ ویعا پار اس انتوش جنک کیونکہ انگریجوں نے تو اسے پورا نچور ڈالا تھا کچھا مال پورا لے گیا تھے آدھک آدھک آرث شوزن کیا تھا اور بھارت کی جو بھارت کا جو آرث دھانچا تھا بھارت کی جو تتکالی آرث نیتی تھی اسے انگریجوں نے انگلین کے ہتوں کے انصار موڑ دیا تھا یاد انگلین کے ہتوں کے ہم بات کریں تو اس کے مائنے کی سستی در پر کچھا مال لینا اور ادیوگوں میں ادیوگوں میں نیرمیت مال کو اونچے دام پہ بیچنا ایسے ہی نہیں اٹھارہ سو چرانوے میں تو ادیوگوں میں نیرمیت مال پر آیات کر بھی سماک کر دینے سے بھارتیوں کا مال بڑا مہنگا ہو گیا اور بیٹیش دیوگوں میں نیرمیت مال اپیک شاکریت سستہ سستہ ہونے کا پرنام ان کے مال کی مانگ بڑھنا اور بھارت میں بھارتیوں دوارہ نیرمیت مانگ بنے بھارتیوں جنرمیت 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 برن بھیج بال بیوار جو بھارتے ہیں ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی یہ سرکار کو شاسن کو دشا سوچک اس کو دشا دیتے ہیں کس دشا میں چلنا چاہیے شاسن کو اسے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے دوارہ جو بھی قانونن پراؤدھان کیے جا رہے ہیں وہ اس ادھیائے میں دشا نردیشکوں کے انترگرد آئے ہوئے نردیشکوں کی انسار ہوں اور اس لیے اسی کے تحت دشا نردیشک سدھانت میں ہی شکشہ اور روجگار تطہہ ان سویدھائیں دینے کے جو آشواسن دیئے گیا اسی آشواسن کے تحتی بالویوا دہج پرسا ستی پرسا جاتی بہت ساری برائیوں کے خلاف قانون بنائے گا اور چونکہ ساماجک وقاس ایک نرنتر پرکریہ ہے ایک ستت روپ سے چلنے والی پرکریہ ہے تو اس کا یوجنا بد ہونا آوشک ہے اس کا پیریارڈکلی سمیہ سمیہ پر اس کا بیویچن ہونا ضروری ہے تب ہی ہم جانیں گے وقاس کی در یا وقاس کا کرم آج بھی جاری ہے یوجنا بد دھنگ سے ساماجک وقاس کیونکہ ساماجک وقاس کی یہ پرکریہ نرنتر ہے پرورتن شیل ہے ستت ہے اور اس کے لئے بہت سارے قانونی پراؤدھان کیے گئے ہیں اب بچتی ہے آرثک وقاس کی بات یہ تو ہو گیا ساماج وقاس ساماج وقاس پہ کیے جانے والے پریاس یوجنا بد پریاس اب آرثک وقاس کے لئے نیوجن کیسے کیا گیا بھارتی ارثوستہ کو نہ تو ہم ساماج وادی بنائیں بنانے کا لکش رکھا گیا نہ پونجی وادی بنانے کا لکش رکھا گیا یہ بات پورو میں بتا دی گئی تو تو بھارت میں ہم نے کیا لگو کیا مش ارثوستہ ارثات mixed economy ارثات دونوں ہی طرح کے وقاس موڈل یا ارثوستہ کی اچھائیوں کو لے کر ہم نے ایک نئی طرح کی ارثوستہ دیش میں لگو کی جس میں سرکاری اور نیجی دونوں ہی کھتر کی بھومی کا مہتپون مانی گئی اور دیش کے وقاس میں اسے جروری سمجھا گیا ہاں سرکاری بھومی کا جیادہ مہتپون تھی کئی بار تو سرکاری بھومی کا اتنی مہتپون ہو گئی تھی کہ لوگ اسے commanding heights جیسا اسے نام دیتے تھے commanding heights